بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سویس سیکنڈ اینویل اگزیم 2024 سٹارٹ ہو چکے آپ کا 24 اکتوبر کو کلاس 12 سبجیکٹ میت میت کا پیپر ہونے جا رہے ہیں بچے بہت زیادہ پریشان ہیں کومنٹس کر رہے ہیں کہ سر کوئی ایسا فارمولہ بتا دیں طریقہ بتا دیں کہ ہمیں کم پڑھنا پڑے لیکن ہمارا پیپر اچھا ہو جائے مارے مارکس اچھے آ جائے میت میں سر کوئی طریقہ بتا دیں کیا کیا ہم تیار کریں اور کیا کیا نہ کریں ڈیر سویس آج کی اس ویڈیو میں یہی پریشانی آپ کی دور کرنے جا رہا ہوں ویڈیو اگر آپ لاس تک دیکھتے ہیں تو ایک ایک چیز میں آپ کو کلیر کروا دوں گا دو پلین آپ کو دینے جا رہا ہوں پلین اے اور پلین بی اگر آپ کو پلین اے اچھا لگتا ہے تو اس کے مطابق آپ تیاری کریں آپ کے بہت اچھے مارکس آ جائیں گے اگر آپ کو پلین بی اچھا لگے گا تو آپ نے اس کو فولو کرتے ہوئے تیاری کریں انشاءاللہ اس میں بھی آپ کے اچھے مارکس آ جائیں گے پھر ایک میں نے پلین سی بھی رکھا ہوا ہے صرف اور صرف آخری رات پڑھ کے نا تب بھی آپ میت کو پاس کر سکتے ہیں وہ بھی اینڈ پہ بتاؤں گا تو ویڈیو لاس تک دیکھیں تاکہ آپ کو ہر ایک چیز پہلے کلیر ہو جائے کہ بھائی چلنا کس طرح ہاں سے ہے کیا تیار کرنا ہے اور کیا تیار نہیں کرنا جب یہ آپ کو پتا ہوگا تو پھر تیاری کرنے میں آسانی بھی ہوگی تیاری ہو بھی جائے گی پیپر بھی آپ کا اچھا ہو جائے گا اور مارکس بھی اچھی آئیں گے تو اس لیے پہلے یہاں پہ سمجھیں کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہا رہا ہوں ڈیئر سوینس پلین اے کے اندر میں آپ کو صرف فائف چپٹرز یعنی کہ ایسے پانچ چپٹرز بتاؤں گا کہ اگر آپ ان پانچ چپٹرز کو اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں ٹائم آپ کے پاس ہے آپ کر سکتے ہیں پانچ چپٹرز اگر ان کو تیار کر لیں تو میں گیرنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کے ایٹی سکس پلس مارکس آرام سے آ جائیں گے پکے پکے آ جائیں گے تو وہ کون سے پانچ چپٹرز آپ تیار کریں کہ آپ کے ایٹی سکس پلس مارکس آ سکتے ہیں تو وہ درہ یہاں پہ توجہ سے سمجھ لیں ڈیئر سوینس سے پیرنگ کے لحاظ سے بتا رہا ہوں جو آپ کے پیپر میں پیرنگ سکیم فول ہوگی اسی کے مطابق بتا رہا ہوں ڈیئر سوینس آپ چپٹر کر لیں چپٹر ون لازمی کریں گے چپٹر ٹو بھی کریں گے چپٹر تھری بھی کریں گے اور چپٹر فور کریں گے اور اس کے ساتھ چپٹر فائیو بھی لازمی کریں گے مطلب اگر آپ یہ پہلے پانچ چپٹرز دیار کر لیں اچھے طریقے سے تو میں گارنٹی دے رہا ہوں ایٹی سکس پلاس مارکس آ جائیں گے پوری کیلکولیشن ابھی کر کے دوں گا دیکھتے جائیں غور سے چیزیں سمجھتے جائیں ٹھیک ہے ڈیئر سوینس چپٹر ون سے دو ایم سی کیوز ہوں گے کبھی کبار پیپر میں دیکھا جاتا ہے کہ تین شارٹ کو اسن آ جاتے ہیں اور کبھی کبار چار بھی آ جاتے ہیں چپٹر ون میں سے تو اس لئے میں نے دونوں یہاں پہ لکھ دیا گیا کہ اگر آپ بورڈ کے پچھلے سال کے پیپر اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ چپٹر ون سے کبھی کبار تین شارٹ کو اسن آئے ہوئے کسی کسی پیپر میں اور کسی میں چار آئے ہوئے تو آپ کی باری میں چار آئیں گے مجھے ایسے لگتا ہے ٹھیک ہے اور ایک لونگ کا پارٹ آئے گا پانچ نمبر کا تو اگر آپ چپٹر ون کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ پندرہ نمبر پکے لے سکتے ہیں یعنی کہ پندرہ نمبر کا پیپر پکا پکا آئے گا چپٹر ون میں سے تو اگر آپ کو آتا ہوگا تو آپ کے پندرہ نمبر تو یہاں سے آ جائیں گے اسی طرح چپٹر ٹو میں دیکھیں فور ایم سی کیو ایٹ شارٹ کوئسن اور ایک پارٹ آئے گا لونگ کا تو یہاں سے پیپر چیس نمبر کا پیپر آئے گا چپٹر ٹری کی یہ ترتیب ہے لیکن چپٹر ٹری کے اندر جو شارٹ کوئسن دیکھے گئے ہیں وہ دیکھے گئے ہیں کہ کبھی کبار ایٹ پارٹ آ جاتے ہیں اور کبھی کبار ٹین پارٹ بھی آ جاتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا جو شارٹ کوئسن لے پورشن ہے کوئسن نمبر ٹو کوئسن نمبر ٹری کوئسن نمبر ٹور پہلے دو پارٹ کے اندر آپ نے ٹوٹل ایٹ پارٹ اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں اور تیسرے میں جا کے آپ نے نائن پارٹ اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں صحیح ہے نا تو یہاں سے آپ اگر دیکھیں چپٹر تھری تو اس میں سے ٹونٹی نائن مارکس کا پکا پکا پیپر آتا ہے کب جب شارٹ کوئسن ٹین ہو اگر ایٹ آ جائیں تو پھر وہاں سے آپ چار نمبر مائنس کر دے گے چپٹر فور کی ترتیب اور یہ چپٹر فائیف کی ترتیب اب میں آپ کو کہنا کیا چاہا رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پانچ چپٹرز آتے ہیں نا تو آپ ایٹی سکس پلس مارکس لے سکتے ہیں کیسے ذرا دیکھیں زی کٹھے کر لیں وہی ایم سی کیو سول کر لیں تقریباً پچیس تیس پیپرز زی کٹھے کر لیں ڈیفرنٹ بورڈز کے فرس ٹائم سیکنڈ ٹائم دونوں تو ملا کہ اگر آپ وہ پچیس تیس پیپرز سول کر لیتے ہیں تو اچھے خاصے آپ کے ایم سی کیوز ہو جاتے ہیں چودہ پندرہ پکے ہو جاتے ہیں شارٹ کوئسن کے آپ کو ترتیب بتا دی لانگ کی آپ کو پتا چل گی لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے دیجئے گا چپٹر وان اور ٹو کا ایک پیئر ہے یہاں سے کوئسن نمبر فائیو بنے گا جس میں چپٹر وان سے اے پارٹ آ جائے گا اور جو چپٹر ٹو سے بی پارٹ آئے گا وہ ان ایکسرسائز سے آئے گا یعنی کہ اگر آپ ٹو پوائنٹ وان سے ٹو پوائنٹ فائیو تک ایکسرسائزز تیار کر لیتے تو آپ کا یہاں سے بی پارٹ بھی ہو جائے گا تو ایک لانگ یہ ہو گیا اگلی بات دیکھیں چپٹر ٹو اور ٹری کا پیئر ہے یہاں سے کوئسن نمبر سکس آئے گا کوئسن نمبر سکس میں ایکسرسائزز یاد رکھئے گا اے پارٹ ٹو پوائنٹ سکس سے ٹو پوائنٹ ٹین کے بیچ بیچ میں جتنی ایکسرسائزز آ رہی ہیں اس میں سے اے پارٹ آ جاتا ہے یہ پریویس پیپرز میں دیکھا گیا ہے اسی طرح چپٹر ٹری میں سے ٹری پوائنٹ وان ٹو ٹری پوائنٹ فائیو اگر آپ ایکسرسائزز اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تو یہاں سے آپ کا بی پارٹ بھی ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ بھی کوئسن نمبر سکس ہو گیا اب یہاں پہ توجہ دینی ہے سام ٹائم دیکھا گیا ہے پیپرز میں کہ آپ کے پاس جو کوئسن نمبر سیون بن کے آتا ہے نا یہ یا تو ہوتا ہے چپٹر ٹری اور فائیو میں سے یا پھر کبھی کبار جاتا ہے ٹری اور فور میں سے ٹری اور فور میں سے بھی کبھی کبار یہ کوئسن آ جاتا ہے بن کے تو اس طرح سے زیادہ جو دیکھا گیا ہے وہ ہے تھری اور فائیو تو تھری اور فائیو میں سے ڈیر سوئنس یاد رکھ لیں کہ تھری پوائنٹ سکس تو تھری پوائنٹ ایٹ تک آپ کا اے پارٹ آ جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ تھری پوائنٹ سکس تھری پوائنٹ سیون اور تھری پوائنٹ ایکسرسائز اچھے طریقے سے تیار کر لیں تو اے پارٹ ہو جائے گا اسی طرح چپٹر فائیو سے کیا آ جائے گا بی پارٹ آ جائے گا تو یہاں پورا ہی کر لیں آسان چپٹر ہے تو یہ دیکھیں تین آپ کے لونگ کوئیسن ہو جاتے ہیں ایم سی کیوز اتنے ہو جائیں گے اور شارڈ کوئیسن کے آپ کی پوری پورے پورے شارڈ کوئیسن سوال ہو جائیں گے تینوں کوئیسن میں سے تو اب اگر آپ یہاں پر ٹوٹل مارکس ایڈ کریں کہ ان فائیو چپٹرز کے یہ مارکس اگر ایڈ کریں تو یہ آپ کے پاس مارکس بنتے ہیں ڈیر سوئنس ہے نائنٹی سیون نائنٹی سیون سر یہ کیسے ہو گیا نائنٹی سیون مارکس ہم لے سکتے ہیں ان فائیو چپٹرز کو تیار کر کے نائنٹی ایڈر سوئنس یاد رکھیے گا یہاں پہ دیکھیں میں نے ٹین شارڈ کوئیسن کے نمبر ایڈ کر رکھے ہیں اس کا مطلب اسی طرح یہاں پہ کچھ ایکسٹر شارڈ کوئیسن ایڈ چکے ہیں چپٹر وائز جبکہ ہمیں تو ہر کوئیسن والے پوریشن میں ایڈ ایڈ پارٹس اٹیمٹ کرنے ہوں گے پہلے دو کوئیسن میں اور تیسرے میں کرنے ہوں گے نائن تو میں نے کچھ شارڈ کوئیسن کے نمبر یہاں سے مائنس کرنے ہوں تو میں آپ کو ڈریکٹ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ان فائیو چپٹرز کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے ڈیر شارڈ سے پکے پکے ایٹی سکس مارکس آ جاتے ہیں چھاسی نمبر آپ آرام سے لے سکتے ہیں اب چھاسی نمبر آپ کے یہاں سے آگئے اور باقی جو ایم سی کیو بچتے ہیں وہاں سے دو تین ایم سی کیوز اگر آپ کیا تو کل آگیا ٹھیک ہو گئے تو دیکھیں ایٹی سکس پلاس مارکس آگئے کہ نہیں آگئے آگئے تو پلان اے یہی تھا کہ اگر پلان اے کے اندر آپ یہ پانچ چپٹرز تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے ایٹی سکس مارکس پکے آ جاتے ہیں ڈیر شارڈ سے چھاسی نمبر آپ لے سکتے ہیں ان پانچ چپٹرز کو تیار کر کے 2, 3, 4 and 5 یہ تھا پلان اے اب جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ سار یہ پانچ چپٹرز زیادہ ہیں ہمیں تیار نہیں ہوں گے کائنلی تھوڑا کم کریں چپٹرز تو پھر آجیں پلان بی کی طرف پلان بی میں صرف میں آپ کو تین چپٹرز بتا رہا ہوں صرف تین ڈیر شارڈ کہ 1, 5 اور 7 یہ تین چپٹرز آپ تیار کر لیں میں گیرنٹی دے رہا ہوں اب میں پوری کیلکوریشن سمجھاؤں گا آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا میں آپ کو ڈیریکٹ بتاتا ہوں میں نے کیلکوریشن کی ہوئی ہے آپ کے پکے پکے ڈیر شارڈ سے 40 40 مارکس آپ کے پکے آ جاتے ہیں صحیح ہے یہاں سے آپ آرام سے 30 نمبر mcq کے علاوہ long اور short کے نمبر ایڈ کر کے 30 نمبر آپ لے سکتے ہیں باقی تکے شکے لگا کے 10 نمبر بھی آپ mcq میں لے جائیں تو آپ کے 40 نمبر آرام سے آ جاتے ہیں اگر آپ صرف اور صرف ان تین چپٹرز کو تیار کر لیں تو اب میں اگلا پلان دے رہا ہوں پلان سی اس میں تھوڑی سی آپ اگر اکل مندی کریں کہ ان تین چپٹرز کے اندر یہ صرف اور صرف چپٹر 2 بھی تیار کر لیں ایڈ کر لیں تو ڈیر شارہ سے 40 سے آپ 52 تک جمپ کر سکتے ہیں اس میں آپ 12 نمبر اور ایڈ کر سکتے ہیں صرف اس چپٹر 2 کو تیار کر کے تو اس کا مطلب آپ 52 پلس مارکس لے سکتے ہیں صرف ان تین چپٹر کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ چپٹر 2 تیار کر لیں تو چار چپٹر تیار کر رہے ہیں تو 52 پلس مارکس لے سکتے ہیں پکی پکی کیلکولیشن کی ہوئی ہے آپ خود بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ تین چپٹر تیار کرتے ہیں تو 40 نمبر اس کا مطلب پاس تو آپ ہوئی گئے ہیں اور یہ تین چپٹر تو ایک دن میں آپ بیٹے بیٹے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ پلان ایک 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 آرڈنگ پانچ چپٹر تیار کرتے ہیں تو پھر 86 مارکس آپ لے سکتے ہیں واقعی ایک دو اگر ایم سی کچھ میں تکے لگ جائیں گے تو وہ اور بھی بڑھ سکتے ہیں آپ کے نمبر تو یہ تھا ڈیئر سوریٹس آپ کے سامنے میتھ ٹویلتھ کا پلان اب جو آپ کو پلان اچھا لگتا ہے جو ترتیب آپ کو سمجھ آئیے اسی کے مطابق آپ تیاری شروع کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا پیپر آسان بھی آئے گا آپ کا پیپر اچھا بھی ہوگا اور آپ کے اچھے مارکس بھی آئیں گے تو جاتے جاتے اس چیزن کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی سبجیکٹ میت پاس ہو جائے انشاءاللہ نیکس ٹویڈیو میں جلد ملکات ہوگی اللہ حافظ